کارمن لائن وہ پوائنٹ ہے جہاں دنیا کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور خلا شروع ہو جاتی ہے کارمن لائن کی سطح سمندر سے فاصلہ 62 میل ہے تو کارمن لائن ایک وہ پوائنٹ ہے ایک وہ مقام ہے جہاں دنیا کی فضا ختم ہو جاتی ہے ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں ہم جس زمین پہ ہیں یہ دنیا کی سمجھے سرفیس ہے سطح ہے اور سمندر کی سطح بھی ادھر ہی کہلائی جاتی ہے بلکل جو زمین کے ساتھ ہوتی ہے اب کارمن لائن کیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو دراصل ہم آسمان سے زیادہ ہم خلا کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ہم اوپر جاتے 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 اگر باسٹھ میل کا فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں تو ہم اس دنیا کی فضا سے باہر آ جائیں گے اور خلا شروع ہو جائے گی تو مطلب ایک حد تک ہی ہم دنیا کی فضا دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ایٹموسفیر کہتے ہیں اور اس کے بعد سپیس یعنی کہ خلا شروع ہو جاتی ہے یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فاصلے کی نمائندگی سی سے کریں اور سطح سمندر سے فاصلے کی نمائندگی ایکس سے کریں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمیں باسٹھ بتایا گیا ہے یہ جو فاصلہ ہے باسٹھ میل کا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے سی اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمندری سطح ہے یعنی کہ یہاں جو سمندر ہوتا ہے زمین کے ساتھ اس کی جو سطح ہے یعنی کہ جو لیول اسی لیول اس سے فاصلہ مطلب کسی بھی چیز کا اس سے فاصلہ جو ہے اس کی نمائندگی ایکس سے ہے تو وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی نمائندگی جو ہے وہ ایکس کر رہا ہے سوال ہم سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے نمائندگی کر لی تو اس کے بعد دنیا کی فضا میں سطح سمندر سے کسی بھی فاصلے کی ادم مساوات کیا ہونی چاہیے یعنی کہ یہ سطح سمندر ہے اور اس سے دنیا کی فضا میں کوئی بھی فاصلہ جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ ایکس کی بات ہو رہی ہے اور دوسری ہمیں معلومات دنیا کی فضا کا کیا پتا ہے کہ یہ باسٹ میل تک ہے اس کے بعد جو ہے خلا شروع ہو جائی تو اگر دنیا کی فضا میں کوئی بھی فاصلہ سمندر سے جو ہے وہ ایکس ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کی حد جو ہے وہ باسٹ تک ہے مطلب باسٹ کے بعد تو فضا نہیں رہی گی باسٹ کے بعد تو خلا آ جائی گی تو باسٹ سے یہ کم ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ دنیا کی فضا میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد تو باہر نکل جائیں گے باسٹ کے بعد تو یہ باسٹ سے کم ہونا چاہیے اور باسٹ ہم نے کیا بتایا ہے باسٹ جو ہے یہ فاصلہ جو ہے یہ سی ہے تو یہ دراصل سی سے کم ہونا چاہیے یعنی کہ ہمارے پاس جو نشان ہے ادم مساوات کا وہ یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا کہ ایکس جو ہے وہ سی سے چھوٹا ہے اور یہ ادم مساوات جو ہوتی ہے یہ انیکوالٹی کہلائی جاتی یعنی کہ یہ ایکویزن سے مختلف ہے یہاں برابر نہیں ہے مساوات کی طرح یہاں ایک کی مقدار دوسری کی مقدار سے بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے یہی دکھایا کہ جو بھی دنیا کی فضا میں سمندری سطح سے فاصلہ ہے وہ اس باسٹ میل والے سی سے کم ہی ہونا چاہیے موسیقی